دو مینٹس جناب چہمپہ حسن it is very unfortunate that پاکستان کا جو آئین ہے that is being subjected to terrorism اور جو latest attack پاکستان کے آئین کے اوپر ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ انفورچنٹلی ایوانِ صدر سے ہو رہا ہے گو کے اس پورے تینیور کے اندر ایوانِ صدر نے ایوانِ صدر نے مختلف اوقات میں آئین کی خلاف ورزی کی لیکن اب وہ کھلم کھلا آرٹیکل نائنٹی ون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن نیشنل اسیمبلی کے ہونے کے چودہ دن کے اندر اندر جو اسیمبلی ہے ایکیس دن کے اندر اسیمبلی کو سمن کرنا ہے اور جو اسیمبلی کا جو دنیا ہے اسیمبلی کا جو سرکتا ہے اسیمبلی کو سمن کرنا ہے جو پاکستان اسیمبلی کو سمن کرنا ہے اور جو پاکستان مال نہ کریں اور نیشنل اسمبلی کا ابتدائی اجلاس جو ہے اس کو فوری طور پہ سمن کریں تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری عمل جو ہے وہ ایک بار پھر جاری ہو سکے اس طرح نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ ڈیموکرائٹک سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی بھی ایک کوشش کر رہے ہیں اور ان کو یہ ایک سکے اور ان کو یہ ادوائز اندر اٹکل 48 of the constitution prime minister نے بھیجی ہے it is a time bound advice therefore he has to act in accordance with the advice of the prime minister and it is also a constitutional command that this assembly has to meet within 21 days of the general elections شکریہ سینیٹر فیس صاحب آپ کے دو منٹ ہیں آپ کے لئے جی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے جی نماز کا ٹائم یا پھر آپ کل کر لیں نماز کا ٹائم کافی ہے میں بیٹھاؤں آپ کل کرنا چاہیں گے آپ ارام سے بات